بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگے کے بہاروں کو بار طور تیری کس انجائے کر رہے ہوں گے آج میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لیے وہ کوڈ آف سیگل پورسیجر کا آرڈر ہے ٹوینٹی ایٹ اور یہ ڈیل کرتا ہے سوٹ بائی اگیر سولجر آف آرمی نیوی اینڈ ائر فورس تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چنوں کہ یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فا جسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میرے بیل آئیکن اوبر ہے اس کو بھی آپ کانڈلی کر دیں پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آت تل ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتنیا ٹاپک کے اوپر اب یہ سی پی سی کا آڈر ٹوینٹی ایڈ جو ہے اس کے ٹوٹل تیر دونز ہیں اب پہلا رول کیا کہتا ہے پہلا کہتا ہے آفیسر سولجر سیلر اینڈ ائرمن ہو کین ناٹ اوپٹین لیو می ایتھورائیز اینی پرسن ٹسو ڈیفینڈ فار دیر سیل تو اس میں یہ کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فوجی ازراد جو ہوتی ہیں چاہے وہ ملٹری کے اندر کام کرتے ہوں چاہے وہ ائر پورس کے اندر کام کرتے ہوں چاہے وہ نیوی کے اندر کام کرتے ہوں تو ان کو چھوٹی ذرا مشکل ملتی ہے تو پھر سی پی سی بنانے والوں نے ان فوجیوں کے لیے یہ چپٹر نمبر ٹوینٹی ایڈ جو ہے یا اٹھائیس جو ہے یہ لے کر آئے ہیں کہ بھائی اگر یہ لوگ مقدمہ کریں تو کیسے کریں گے اگر ان کے خلا مقدمہ ہو جائے تو یہ اس کے اندر اپنا دفاع کیسے کریں گے تو کیونکہ ان کو چھوٹی نہیں ملتی تو اس بارے میں رول نمبر ایک کیا کہتا ہے ٹوینٹی ایٹ کا آڈر ٹوینٹی ایٹ کا رول ون کیا کہتا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو فوجی چاہے وہ ملٹری کے اندر کام کرتا ہے وہ ائر فورس کے اندر کام کرتا ہے یا نیوی کے اندر کام کرتا ہے یا بالفاظی دیگر جو ریاست کے لئے کام کرتے ہیں ان کا اگر ان کا کوئی مقدمہ ہو یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو چھوٹی نہیں ملتی تو اگر ان کو چھوٹی نہیں ملتی اور ان نے مقدمہ بھی کرنا ہے یا ان کے خلا مقدمہ ہونا بھی ہے یا ہو گیا ہے تو اس کے لئے پھر سی پیسی بنانے والا نے کہا کہ اگر آپ اس سالتن پیش نہیں ہو سکتے آرڈر ٹری کے تحر تو پھر آپ مختیارتن یا وقالتن یہ دو طریقے ہیں پھر آپ عدالت کے اندر ان دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے اوپر پیش ہو سکتے ہیں اب یہ وقالتن بھی پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ وقالتن اگر بندہ پیش ہوتا ہے تو اس میں پھر وکیل کی ضرورت ہوتی ہے اپنا موکل کی ضرورت ہوتی ہے جب بعض اوقات مقدمے کے اندر سوئے تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایک جب بھی آپ اگر مقدمہ کریں گے تو بزریاں مختیار کریں گے یا آپ کے خلاف اگر کوئی باندہ مقدمہ کر دے گا کسی عدالت کے اندر سیول کورٹ کے اندر تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس مقدمے کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو بزریاں مختیار آپ ڈیفینڈ کریں گے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مختیار نامہ کیسے بنایا جائے گا اگر مثال کے طور پر آپ کے خلاف مقدمہ ہو گیا آپ فوجی ہیں ایک ایتھارٹی لکھنی ہے ایک مختیار آمان لکھنا ہے اس بے ضابطہ طریقہ کار کے مطابق مختیار نامہ لکھنا ہے اس مختیار نامے کو آپ نے اگر آپ فوجی ہیں تو آپ نے اپنے کمانڈنگ افیسر جو ہے آپ کی وہ یونٹ کا یا آپ کی ریجمنٹ کا یا آپ کی کور کا جو بھی آپ کا جو ہیڈ اپ وہ جو ہے جو آپ کا وہ جو آپ کی جس کے اندر آپ کو سرویس کرتی ہیں جو بھی ہے وہ جو ریجمنٹ ہے یا بیٹالین ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر آپ کام کرتی ہیں تو آپ نے اپنے انچارج کے پاس یعنی سرونگ کمانڈر جو ہے آپ کا اس کے پاس جانا ہے اس کے سامنے آپ نے مختیار نامے کے اوپر دستخط کرنا ہے اس کے اندر اپنے مقدمے کا نام لکھنا ہے عدالت کا نام لکھنا ہے اور اپنا نام لکھنا ہے اپنے لگر ہیرز کا نام لکھنا ہے یا جو جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ لکھ کے آپ نے اپنے کمانڈر افیسر کے پاس جائیں گے اور اس کے سامنے آپ نے دستخط کرنے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو آپ کا کمانڈر افیسر ہے وہ اس کے اوپر کاؤنٹر سائن کرے گا اور اپنی سٹیمپ لگائے گا اور پھر وہ آپ نے مطالقہ دالت جس کے اندر کیس لگا ہوا ہے اگر آپ ڈیفینڈنٹ ہیں تو آپ اس کے اندر بیج سکتے ہیں اگر آپ پلنٹے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر کمانڈر افیسر از خود اگر پارٹی ہے تو پھر اگر اس نے محتیان نامہ دینا ہے تو پھر وہ اپنا جو سنی ہے وہ اس سے جو اوپر ہوگا اس سے فیورت دستخط کروائے گا اگر وہ دونوں جو بندے ہیں اپنا ایک یو اس کے اندر کام کرتے ہیں اگر مسال کے طور پر کمانڈر افیسر موقع پر آذر نہیں ہے تو وہ جو کمانڈر افیسر کے بعد جو نیکسٹ جو اس کا سابرنی نیٹ ہوگا ٹو آئی سی ہوگا یا سیکنڈ ان کمانڈ ہوگا اس بندے سے پھر آپ کانڈر سائن کروا سکتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے مقدمہ اگر مسال کے طور پر آپ نے مقدمہ کرنا ہے اور آپ نے اپنے کمانڈر افیسر کے دستخط شدہ مختیار نامہ جو ہے وہ آپ نے پھر جس کے اوپر اس فوجی کے جس نے مقدمہ کرنا ہے وہ بھی دستخط ثبت کرے گا اور اپنے متعلقہ عدالت کے اندر بھیجے گا اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول ٹو رول ٹو کیا کہتا ہے رول ٹو کہتا ہے کہ پرسن سو ایتھورائیزڈ می ایکٹ پرسنلی آر ایپوائنٹ پلیڈر اب فوجی صاحب نے یا سیلر صاحب نے یا پھر جو نیوی کا مین ہے اس نے کسی بندے کو مختیار مقرر کر دیا اب مختیار جو ہے اس کے پاس پھر اختیار ہے کہ یا وہ ذاتی طور پر اس فوجی کی بہاب پر عدالت کے اندر پیش اور مقدمے کی کاروائی کرے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کو اختیار ہے کہ کسی وکیل کی خدمات حاصل کر لے اور وقادل نامہ اس کی بہاب پر عدالت کے اندر جمع کروا دے اور اس کے بعد اگر وہ مختیار اگر جو ہے وہ خود پیش ہوتا ہے عدالت کے اندر یا وکیل کرتا ہے دونوں صورتوں کے اندر وہ جواب دوا بھی دے سکتا ہے اس کے اندر وہ سٹیٹمنٹ بھی دے سکتا ہے اس کے اندر وہ بیان بھی دے سکتا ہے اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے اس کے اندر جو کام مقدمے کے لحاظ سے ضروری ہیں وہ سارے کام کر سکتا ہے تو وہ سارے کام اس کو ایسے کرنے ہیں کہ جیسے وہ خود اپنے مقدمے کے اندر وہ جو مختیار کرتا ہے ایسے بھی ایسے ہی تمام کام وہ اس فوجی کے مقدمے کے اندر جس کا اس نے مختیار نہ مان لیا ہوا ہے اس کے اندر بھی وہ کرے گا اگر اس نے مقیل مقرر کر لیا ہے تو پھر جتنے بھی کام ہیں وہ مقیل صاحب کریں گے لیکن شہادت اس کو دینا پڑے گی بارہ اس کے بعد آ جاتا ہے رول تری رول تری کہتا ہے سرویس آن پرسن سو ایتورائیزڈ آر آن ہیس پلیڈر ٹو بی گوڈ سرویس اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت کے اندر جب کسی فوجی نے وزریاں مختیار یا وکالتن مختیار نے وکیل کر لیا اور اس کا مقدمہ عدالت کے اندر آ گیا اب عدالت نے اس کو کوئی نوٹس سرو کرنا ہے تو نوٹس جو ہے اس کے مختیار کو اگر عدالت دیتی ہے تو بھی اگر اس کے وکیل کو دیتی ہے تو بھی تو عدالت سمجھتی ہے کہ یہ سفیشن سرویس اس کو تصور کیا جائے گا اور اس کی یعنی کہ وہ جو مختیار ہے وہ نوٹس دے بھی سکتا ہے اور ریسیب بھی کر سکتا ہے اس کی اوپر اگر کوئی خرچہ آتا ہے پوسٹل چارجز آتی ہیں یا دیگر جو اخراج آتا ہے وہ بھی اس کو برداشت کرنا پڑیں گے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایورمس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں جو بات مجھے نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا تو اس پر آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک ہم لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم